ہیڈن ہیسٹری کے معزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیسٹری آف ترک سیریز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علب ارسلان کے بارے میں بتائیں گے علب ارسلان ایک سلجوک سلطان تھا جو 20 جنوری 1029 ایسیوں کو پیدا ہوا ہی اپنے چچا تغرل بے کے بعد تخت پر بیٹھا اس نے 1063 ایسی سے 1072 ایسی تک حکومت کی علب ارسلان بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھا علب ارسلان نے مشہور زمانہ مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ جغری بے کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا علب ارسلان نے اپنے چچا تغرل بے کی وفات کے بعد زمانہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن علب ارسلان نے ان تنازات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا علب ارسلان اپنے مرہوم چچا تغرل بے کی طرح ایک نہیت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جراتمند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہیتی دانشمندانہ پلیسی اختیار کی جو علاقے سلجوکی سلطنت کے زیرنگی تھے پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان علب ارسلان جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پھڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ آرمینیا اور روم کے علاقے اسلامی کلم روم میں شامل ہوں علب ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عرصت تا اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی اس کے سامنے اب ایک ہی حدف تھا سلجوکی سلطنت کے پڑوس میں واقعہ مسیحی علاقوں کو فتح کرنا فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفہ اور سلجوکی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا علب ارسلان نے اپنے مصوبے کو عملی جابہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا آرمینیا اور جارجیا کی طرف روانہ ہوا یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے علب ارسلان آگے بڑا اور شام کے شمالی علاقہ پر یورش کی حالب میں مرداسی حاکم تھا اس سلطنت کی بنیاد ایک ہزار تیس ایسی میں سالہ بن مرداس نے رکھی علب ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کیا اور اس سلطنت کے فرما روا محمود بن سالہ بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی وجہ عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اس کے بعد علب ارسلان نے ایک ترکین ساد قائد اتنسس بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیعت مقدس چھین لیا لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک موت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی علب ارسلان کی فتحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجس کو آتش زیر پا کر دیا اس وجہ سے ڈومانوس نے اتحایہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جنگ دی رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی فون ریز مارکے ہوئے بلاز کرد کا مارکہ ان سب سے زیادہ اہم ہے جو گست ایک ہزار ستر عیسی کو برپا ہوا اس مارکے میں روم کا باشا ڈومانوس پہاڑ کی ماننے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے ڈومانوس کی جنگی تیارہ بھی خوب تھی علیہ پرسلان کا ایک مختصر سا لشکر جس کی تعداد پندرہ سے بیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور مدد مقابل تین لاکھ کا لشکر کھڑا تھا اتنی بڑی فوج کو شکست دینا کوئی آسان یا ممولی بات نہ تھی ملاز کرد جنگ میں سلجوکیوں کو فتح ہوئی یہ عظیم بازن تینی رومان فوج پر علیہ پرسلان کی سربراہی میں چھوٹی سلجوک فوج کی فتح تھی روم کے باشا رومانوس ڈیوجینس نے کچھ کمانڈروں کی دگاہ بازی کی وجہ سے اس جنگ میں شکست کھائی اور خود باشا پکڑا گیا یہ پہلا موقع تھا جب کسی ایسائی باشا کو مسلم فوج نے گرفتار کیا تھا اس عظیم فتح نے خطے کے سیاسی جغرافیے میں اہم تدویلیاں کی اور مشرقی ایران کے سیلستان سے تعلق رکھنے والے سلجوکس کو ایک وسیع و ذخیر علاقہ پر قبضہ کرنے اور تریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک بنانے کے لیے مشرقی ایران کے لا تداز اناتولیہ اور وہیرہ روم کی طرف راگب کیا اگرچہ کسٹنطنیہ اب بھی بازن تینی حکمرانی کے تحت تھے لیکن ملازگرد کی فتح نے اباسیوں اور رومیوں کے امبین طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا جس سے ترک منزمام کے وسیع اناتولیہ کی راہ موار ہوئی اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ دی علی پرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا فتح مادی اور مانوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا اسلام کا یہ طبل جلیل اور عرضیم سپہ سلار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا آگ پرسن ویسار ایک سو بہتر عیسوی ہے آپ مروح کے شہر میں اپنے باپ کے پہلوں میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند نہ یہ ہو تو اسے اپنے دوستوں کے شاہر شیئر کرنا نہ بولیں اور تریفی اور اسلامی معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں